سینٹ میں وفاقی وزیر شبلی فراز کی تقریح کے دوران اوپوزیشن کا ہنگامہ شیم شیم کے نعرے ایوان ابالہ سے واک آؤٹ دیپیٹی شیمین سینٹ اور وفاقی وزیر میں نوک چھو وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ملک کے خلاف بیانیاں چل رہا ہے بھارتی میڈیا پر پاکستان مخالب بیانے کی ترویج ہو رہی ہے اوپوزیشن میں ست سننے کی حمد ہی نہیں سی پیک ایتھارٹی کو تباہ نہیں کرنے دیں گے سی پیک آرڈیننس کی میاد ختم ہو گئی سی پیک ایتھارٹی کے لیے اب کوئی قانون نہیں سی پیک ایتھارٹی اب کیسے کام کر رہی ہے فرنڈز استعمال کرنا غیر قانونی ہے سینٹر رزا روانی کا اظہار خیال پاک چین اقتصادی رہداری بل قومی اسیمبلی میں پیش اوپوزیشن کا قومی اسیمبلی سے پھر واک آؤٹ راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ حکومتی رویہ سوسناک ہے وزیراعظم عمران خان پارلمنٹ حملہ کیس سے بری اسلامباد کی زدادہ دشدگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا شام امود قریشی پرویز خطر شفقت محمود اصد عمر عبدالعالیم خان شوکت یوسف سعید جہانگیر ترین پر فرد جمع آیت کرنے کا فیصلہ تمام نامزد ملسیمان بارہ نومبر کو عدالت میں طلب دکٹر عارف الوی کو صداتی استثناء کے بعد ان کے خلاف کیس داخل دفتر سندھ میں گندم کی امدادی قیمت دو ہزار روپے من مقرر صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی گنے کی قیمت دو سو دو روپے فی من مقرر کی گئی کرونا کیسز بھرنے پر ماس پہننا لازمی شاپنگ مالز دکانیں بازار شاوڈی والز ریسٹورنٹس رات دس بچے بند کر دیے جائیں گے میڈیکل سٹورز تندور آٹا چکھیا خلور سبز یوکی دکانیں پیٹرول پانپس چوبیس گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت تفریق آہیں اور پاک شام چھے بچے بند ہوگے تاجر کا مارکیٹ رات دس بچے بند کرنے سے انکار موسیقی